السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے مزے سے ہوں گے اب تک میرے چانل سبسکرائب کر چکے ہوں گے تو جناب یہ ہے ایک میری ڈریسنگ کا اوورویو جو میں نے ابھی کلین کی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے ولوگ اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو اپنا ایک سمپل سا ڈریسنگ ٹیبل دکھاتی ہوں جس پر صرف میں نے اس طرح سے پورفیومز کو سیٹ کیا ہوئے اور اس میں سے جو میرے موس فیوریٹ ہیں وہ ہمارے پاکستانی پورفیومز ہیں جن جے ڈوٹ کے کیونکہ اس کی پیکجنگ دیکھیں کتی کمال کیا تھا لگشریسا باکس لگتا ہے جس کے اندر میں نے پورفیوم رکھا ہے یہ فور ویمن ہے اور یہ والا فور مین ہے یہ والا تو ایسے گفت ملا ہے لیکن اس ریالی نائس اور میرے پاس جے ڈوٹ کے باشی بھی سارے ہیں یہ فاہد مصطفی کا جو نام بھی ہے اس کے اوپری انہوں نے اس کے مایکروفون بنایا تھا جی تو پاکستان کے اس میں اور اس کے علاوہ میرے پاس وہ بھی ہے جو دونوں وسیم اکرم کے ہیں لیکن وہ میں نے بچوں کو بھی دے دی ہیں تو ان کے روم میں ہیں باقی یہ جیسے روڈنالڈو ان لوگوں کا فوٹ بول میں فیوریٹ ہے اس کا پورفیوم ان لوگوں نے رکھا ہے بس بیسک سی ایک ڈیکور تھی تو میں نے جو چلو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی میں اپنی گیلوری میں آئی ہوں تو ساتھ ساتھ ابھی تو میں آپ کو اپنے کیچن میں بھی لے کے جاؤں گی یہ دیکھیں جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گار فور ہے برڈز دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں یہ مزے کا محول ہے ابھی نہ صدی ہے نہ گرمی ہے بیچ کا ایک جو ریگلر محول ہے وہ ہے باہر دیکھیں یہ بیچ کا بیو آپ کو نظر آ رہا ہے اور سائٹ پر یہ پلے ایریا ہے ادھر پچے ابھی پارک میں کھیلیں جائیں گے کافی رانک ہوتی ہے نیچے اس وقت اگر جاؤ بڑے مزے کا محول ہوتا ہے ہر کوئی اپنے پیٹس لے کے یا فوٹبال لے کے یا سکوٹیز لے کے کچھ بھی لے کے نیچے آئے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ادھر پول میں آئے ہوتے ہیں سومنگ کرنے کوئی بیچ پر آئے ہوتے ہیں اور باقی یہ ڈروپ آف ایریا ہے جہاں پر سکول کی بسز وغیرہ آ جاتی ہیں تو بڑا اچھا محول رہتا ہے یہاں پر اور ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں شام کی چائے کیونکہ یہ گلاس وینڈو ہے تو سارا ویو بھی اس طرح سے بہار سے آ رہا ہوتا ہے تو اچھا رہتا ہے میں نے پڑھ لیا ہے قرآن اور لنچ بھی کر لیا اب یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی اب ہم چلتے ہیں کیچنے اچھا جی تو یہ دھولے وے برتنیں جو میں نے ابھی ڈش واشر سے نکال لیا تھے نیکسٹ راؤنڈ کو میں نے سیٹ اپ کر دیا ہے ڈش واشر ابھی فیل نہیں ہوا ویٹ کر رہی ہوں میں اور برتنوں کا تو ہو جائیں گے تو پھر میں سارا راؤنڈ چلاؤں گی ابھی یہ جب نکال لیا ہے سپونز وغیرہ ان کو میں سب سمیٹتی ہوں اور جناب ساتھ ہی کیا ہے یہ میں شکر گندی رائی بھی تھی ادھر سے کارپور سے اس کو بیاد بوائل کرنے کا پلان ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی کچن کی ساتھ ہی کلینگ کرنے ہیں تو میں نے سوچا ساتھ ہی ککنگ کا کام بھی سٹارٹ کر لوں اور نیوٹری کوک میں آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو یخنی پلاو اس کے لئے اسے میں یخنی نہیں بنا رہی تو یخنی پلاو ریگلر پیاز براؤن کر کے اور اس کے اندر پر مسالہ بناوں گی مگر ریسنٹلی میں نے یہ یخنی پلاو شان کا یوز کرنا شروع کیا تو میں اس کا ہاپ پیکٹ بھی اپنے اس کے اندر ڈالوں گی اور باقی ابھی اپنا سارا یہ کچن سمیٹتی ہوں پھر آپ سے واپس کچپ کرتی ہوں آرم کو میں نے نیچے بھیجا ہے کار فور پر بریڈ لینے اور جو پیسے بچیں گے اس کا میں نے بولا تا کیوکمبرز لیں آنا میرے لئے تو ابھی اس نے نیچے انٹر کمپریس کیا تو وہ جس اوپر آ رہا ہے اس لئے مجھے بتا چل گیا تو میں یہاں ڈال پر آکے کھڑی ہوگئی ہوں کامران کر کے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کامران کرتے ہیں جیسے اس کی عادت ہے کہ ماما یہ ملا ماما یہ نہیں ملا تو اس کا کیا سٹوری ہوتی ابھی جب وہ آتا ہے یہ آگیا جی دروازہ کھول گیا اللہ علیکم اللہ علیکم اسلام جی مل گیا آپ کو سامان کیا کیا لکے آئے ہو کامبرز آ رہا ہوں آٹ آٹ رہا ہوں آئی ھا آئے ہوں آئے آئے جیسے آئے 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 سندرہ تکڑائی کے ساتھ تو میں نے سوچا بھی وہی اس کو گرم کر دیتے ہیں تو ابھی یہ اس کے لئے گرم ہو رہا ہے ساتھ میں بھی اس کلننگ کا کام ہو رہا ہے اور یہ جو پیاز ہیں یہ بھی کلر چینج ہو چکا ہے اس کو میں اچھی طرح براؤن کرنا ہے چکن کو واش کر لیا ہے سو اوپر ساتھ ساتھ ابھی گھر کی کلننگ ہوئی تھی تو میں بیٹ شیز وغیرہ بھی ٹھیک کری جو سب بھاگم دوری چل رہی ہے اس وقت فل بیزی ڈے آج کاری تھینا کہ میں یخنی پلاو کر سمال بھی صرف آدھا پکے ڈالویں پورا اس کے پر ریلائے نہیں کریں باقی جو ہمارے ریگلر سوکھا سارا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ڈالوں گی نمک وغیرہ خود سے بھی ڈالوں گے اور ساتھ ساتھ یہ والا مسالہ بھی ڈالوں گے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایک زبردست قسم کا یخنی والا فلیور آجاتا ہے اگر آپ نے یخنی نا بھی بنایا ہے اب پیاز براون ہونے کی طرف آرہے ہیں تو بس اب مجھے کیئرپل ہونا ہوگا اب میں چکن کو فرائے کروں گے اور سارے مسال اکی روو رو میں نے کھڑا پیاز سے کھڑا کریں کرتے ہیں تو اس کو اللہھی بیاویے پیاز سکیپ نے کیا کہ ہوں کہنتین پلی اکثر آپ کے کھڑا سکیپ ہوں کے موانضرب کےióoter پر میں نے ویڈ Vi بالدخل اپنا ہوگا اور جب آرہا بھی بมیلنگی کا جو ل venues کھڑا راتش کھڑا و اینٹر کھڑا ہے تو کھڑا سکیپ کھڑا ہے اور یہی میرا لنچ ہوگا اور ناشتے ہیں جب واقعات میں کے بھی've buenㅋㅋ اور گا بھی بھی بتات چلا کریں کھڑا ہے لزاس کو یہ ز بہت ہوتا ساتھ ایک بائل اگ لے لیا اب میں ڈینر میں ایک چھوٹی سی روٹی یا کوئی ایسی چیز لوں گی تو ٹو کیجیز ویسے الحمدللہ میں نے ایک ویک میں لوز کر لیا ہے اور فور مور کیجیز ارمائی ٹارگٹ لیٹس سی کتنا کنسسٹنٹ اس بار رہ پاتی ہوں اور کیا ہوتا ہے تو بس اب میں اس کو انجوئے کرنے لگی ہوں پھر چھوٹے میں آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے پھر چھوٹے میں سارے برطن لگا کے کر دیا رن باقی کچن ٹوٹلی ہو چکا ہے الحمدللہ کلین سارے برطن سمیٹ گئے وہاں پہ یخنی بنا کے رکھ دی اب رات کو بس میں نے بھگونا ہے چاول کو ڈال دینا ہے نپکن واش سنگ کلین اور ساتھی ساتھ سارا ڈائن ایریا بھی کلین ہو چکا ہے سناپ کے جارز لگا دیئے اور یہ سوئی بھی ساب اپنے اپلز انجوئے کر رہے ہیں اب میں جانے لگیوں اوپر اور کچھ اوپر کا حال بھی دیکھوں تو اب ہم ایسا کرتے اوپر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جو رستے میں ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے سمیٹنا ہے ان کو سمیٹتے بھی چلتے ہیں اب شام ہو گئی اور چائے کو سکپ کر کے آج میں یہ ریوائیف سوپر فوٹس کا جو بلو بیری ان کو 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 سمودھی مکس ہے میں نے اس کا یہ کنٹینر ہاف تو میں نے اس کا پہلے ایک دفعہ یوز کیا ہوا تھا اور جو بلینڈ ہوتی ہیں جو بلینڈ ہوتے ہیں یعنی کہ فروٹس ہوتے ہیں اور ہربس ہوتے ہیں ساری اوٹھانک ہوتے ہیں اور آپ اس کے اندر چاہے تو پانی ڈال کے بلینڈ کر لیں اس طرح یا دودھ ڈال کے میں نے ابھی دودھی ڈالی تو اس سے میں نے اس سے ایک سمودھی پرپیر کی اور اس میں شکر وغیرہ نہیں ڈالی کیونکہ میں اس کو ہیلتھ پوائنٹ او بھی سے بنا رہی ہوں فلفلنگ بھی ہوتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتے ہیں ساتھی ان کا جو لیڈ ہے وہ ہمیں ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھی اس کی یہ ازان بھی ہو گئی میٹیلک سٹراؤ آیا تھا سب ازان سنتے ہیں مہم اکبر کیا تو آج ساری ویڈیو میں میں اپنی تک تو نظر نہیں آئی تھی تو اب چاہ کے جب میرا ہولیا ٹھیک ہو گیا تو میں نے سوچا اب ویڈیو میں آنا چاہیے اور ابھی چونکہ میں ایک شو لیڈیو میں آنا چاہیے اور اس کو مل کر آئی ہوں تو اسی وجہ سے جی جی آپ آجائیں آجائیں یہ میرا بھوکا پچھا ہے جس کے لیے پیچھے کھانا بن رہا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں آج کے پنی بھی لگوں کو اور جو ہے اپنے فائنل چکن پلاو کی ابھی آپ کو شکل بھی دکھا دیتے ہیں جو صبح سے جناب پک رہا تھا اب یہاں رکھتے ہیں فون کو اور اس طرح سکتے ہیں بات تو پلاو پس پک گیا دو منٹ کا ٹائمر رہتا ہے ہوپولی وہ اس ویڈیو کے بیچ میں ایٹ پی پی آپ کو بھی سنائی دے گی اور ساتھی ساتھ یہ کہ آج میرا جو دن تھا وہ کافی پروڈکٹیو تھا میں نے ککنگ بھی کی کلیننگ بھی کی ہاؤس کلیننگ بھی کی اور کبرٹس کی سورٹنگ بھی کی اور ساتھ میں اپنی ڈائیٹ کو بھی منٹین رکھا میں نے آج صبح جو ایک یوگرٹ کاب کو دکھایا تھا وہ وہ کھایا اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو وہ سناک میں ڈرنک دکھائی تھی میں نے وہی لی تو اب تک صبح سے میرا انٹیک یہی ہے اور رات کے لیے جو چکن پلاو ہے میں نے سالڈ کافی ساری اپنے لے بنا لیے اور میں تھوڑی سی چھوٹی پلیٹ رائز کی ڈال کے اس کے ساتھ او لینے والی ہوں تو یہ ہوگا میرا آج کا پورے دن کا کیلوری انٹیک اور ہوفیلی اسی طرح میں اپنے باقی کچھ کھیجیز بھی کم کرنے میں کامیاب ہوں ایون جو ڈبل چین ہیں اس میں بھی کمی اب آنا شروع ہو گئی اوڑنہ اس طرح آنا شروع ہو گئی تو ویڈیوز میں بہت پرامننٹ ہوتی تھی اور میرے ہاں سے بازو وغیرہ بھی کپڑے ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی تو میں نے کہا اپنے ویڈ پر کنٹرول سٹارٹ کروں تو اب سوہیب بار بار کچھن میں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ جنو اس کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو بہت بھوک لگ رہی ہے سوہیب ایک منٹ کا ٹائم ہے جب سوہیب کو بھوک لگتی ہے تو سوہیب کی سپیشیلیٹی ہے کہ سوہیب نے بھوک نہیں کرنا اور اگر ان کو بھوک نہیں ہے ان کو ایویی کی نوالا نہیں کھلا سکتے اور اگر ان کو بھوک لگ گئی تو آپ ایک منٹ ویٹ نہیں کروا سکتے تو یہ ہمارے گر کے کین ہے تو بس میں بھی اسی لئے ہائے لیٹ پر آگئی ہوں یہ بج گیا جنابی پر تو بس ہمارا ریڈیو کے ہمیں میں اس کا تھوڑا سکرم آس کر دیوں اور ابھی آپ کو پلاو کی شکل دکھا کے اور اس کے ساتھ باپ کرنے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے میرا چینے کے سپرائد نہیں کیا تو پلیس کو سبسکر کر لیں اور دور سپورٹ نیوی یوٹیوبرز بیزر لا change بیزر بیزر بگر بعض وایارگ بہت خرانے می صندou ہم معاً مطوراتیم میں ہاتے ميتم لہتے ميتم ہمینے ہمینہ ہمینے کیا معای کیا کیا اللہ، کیوں میں جب کیوں کی ہے کیونہ چیز یو ص撮ام عزیز میلے کیوں کیوں کی مرشت سے طلب ہے اور ہاں کیوں 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 کی شڑی چیزئی سے چیزئی سے بہت ہوگی چیزی سے تک چیزیا جب اور چیزی کیا جوکتے ہیں اور کسکر چیزی کیوں کیا ہمارا دیکھا. نہیں. تو وچی طرف نہ 치و کرتے ہیں ثم میانے него تحود like this.